ہلو دوستو کیسے ہیں سب میں ہی مانشو سواگت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے چینل کومک ورلڈ پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں راج کومکس میں ناغراج کے کومک وششانگ مرتو جیوی کا دوسرا بھاگ تھم ناغراج کی شکتی کو ہم نے واقعی غلط آنکھ لیا تھا پو ناغراج کے بارے میں آپ کا اندازہ غلط نکلا مدام اس نے تو اکیلی دونوں کو پانی پلا دیا آج جیون میں میس کلر پہلی بار غلط ثابت ہو کر بھی خوش ہے کرنل پرانتو ایک بات تم بھول رہو کرنل سربانگ اور اشتبوج مرتو جیوی ہیں اور مرتو جیویوں کو دنیا کی کوئی بھی طاقت مار نہیں سکتی ہے ناغراج بھی یا مانسٹرز مانسٹرز یعنی یہ بچی نمونوں کو دیکھ رہی تھی پرانتو یہ تو نیتری ہی نے ان کے آنے کا پتہ اسے پہلے سے پہلے ہی کیسے تھا خیر یہ میں اس سے بعد نہ پوچھوں گا ابھی تو ان وچیتر پرانیوں سے نپٹنا زیادہ ضروری ہے اور ان سے نپٹنے کا سب سے آسان تھریقہ ہے ان کو کئی تکڑوں میں باٹ دینا کچ کچ یہ تو پھر سے جڑ رہا ہے تکشکا ان پر تندر شکتی پرہار کرو اوف ناغراج یہ تو کسی بیر شکتی شاہلی تندر شکتی سے نرمت پرانی ہیں میری تندر شکتیاں ان کو کچھ خاص نقصان نہیں پہنچا پا رہی ہیں دیکھ رہے ہو کرنل بازی ناغراج کے ہاں سے نکلتی جا رہی ہے ناغراج کی کوئی بھی شکتی مرتی جیوے کو نہیں روک سکتی اور جو شکتی مرتی جیوے کو روک سکتی ہے وہ ناغراج کے پاس ہے نہیں شاید یہ کون ہے یا کہیں کہ یہ کیا ہے سوال یہ ہے کہ یا جو بھی ہے یہ ہے کس کی طرف میں اپنے مالک کا مانسک اکس ہوں تم مجھے مانس بلا سکتے ہو میں ان مرتی جیوے کو کابو کرنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں مرتی جیوی کیا یہ مرتی جیوی ہیں یہ کون ٹپک پڑا بھیج میں ہیں اور اسے مرتی جیوے کے بارے میں کیسے پتا ہے یہ مرتی جیوی کیا ہے یہ سمیہ پرشن بوچنے کا نئی ہے ناغراج ان کو کابو میں کرنے کے لئے مجھے تمہاری مدد چاہیے تمہیں کسی بھی پرکار ان کا سمپرک دھرتی سے کارٹنا ہوگا جب تک یہ دھرتی کے سمپرک میں رہیں گے ان کو شکتی حاصل ہوتی رہی گی اگنی کا تکشی کا شیتی کا تم تینوں مائی کا کھیال رکھو چل سرپر سرپرسی کے بندن انہیں بھاندیں نہیں رکھ پا رہے مجھے ان کو مجبور کرنا ہوگا کہ یہ میرے پیچھے خودی آسمان میں آئے اور ان کا سمپرک دھرتی سے ٹوٹ جائے بس پھر انہیں واپس دھرتی پر قدم نہیں رکھنے دینا ہے تیار ہو ماناس بلکل تیار ہو ناغراج ان مرتی جیویوں کو تلیس میں باندنا ہوگا اور وہ تلیس ان کے لیے میں تیار کر چکا ہوں ان کو اس تلیس میں کیوں ڈھکے لو ناغراج ابھی لوگ اسے تلیس کے بارے میں بھی پتا ہے ہو نہ ہو یہ وہی ہے روپ بدل کا میرا پلان برباد کرنے مادام فیز بھی اپنے آبی اکٹیوٹ ہو گیا یہ تو کمال ہو گیا وہاں پہنچنے کے تیاری کرو کرنل فیز بھی ہماری موجودگی میں ہی پورا ہونا چاہیے یس مادام ناغراج آخر تم نے ان دونوں شہطانوں کو قابل کری لیا ہاں پرانتو بینہ مانس کی مددگی یہ سمباب نہیں ہو پاتا ارے مانس کہاں گائب ہو گیا اس سارے گھٹنا گرم میں سسپنس کو زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے اور اس سسپنس کو تم کافی حد تک دور کر سکتے ہو میجر ہم سب کے لئے مرتی جیو جی شبد نیا ہے نیا تھا پرانتو مانس کی مو سے یہ شبد سننے کے بعد سب سے اعداد تم ہی چونکے تھے تمہارے سوالوں کا جواب فون پر موجود شخص بہتر ڈنگ سے دے سکتا ہے ہیلو ہیلو ناغراج میں بھارت کا رکشہ مندری عجیت کمار بول رہا ہوں میجر قتل کرنے مجھے وہاں کی اس دیسی سے عبقت کر آیا ہے تمہارے سارے سوالوں کے جواب تمہیں مجھ سے مل کر مل جائیں گے ٹھیک ہے تکشکہ شیطکہ آگنکہ تم لوگ مائی کو لے کر میجر کے ساتھی راجگیری راجگیر کیوں اور بڑھو میں رکشہ مندری سے مل کر وہیں پہنچوں گا جلدی کرنا یہ احتیاسک چھڑ میں مس نہیں کرنا چاہتی ہم سعی وقت پہ پہنچے ہیں مدام واہ کتنا منورند رشہ ہے میرے ساکار ہوتے سپنے کا مس کلر کو وشو سامراغگی بنانے کے لئے دھرتی کا سینہ چیر کر نکل رہی ہے مرتو جیوی سینہ اور ان کے ساتھ ہی نکلے گا طاقت اور حیوانیت کا دیپتہ جسے موت بھی نہیں مار سکتی ایشور کی رچی سرشٹی کو اپنے قدموں تلے روندنی کی قبط رکھنے والا اس دنیا کا نیا مسیح بوکر آکش کون سا یوگ ہے یہ دیو کال جائی کے پتون اور آپ کی ویڈاتہ بننے کے اتھان کا یوگ ہے یکش راج بوکر آکش تم اپنی داسی کو نہیں پہچانا آپ نے یکش راج جو برسوں سے آپ کو پنر جاگرد کرنے کا اتھک پریاس کر رہی تھی ہم نے تمہیں پہچان لیا پریہ یوگو تو تلس میں قید رہنے سے اور تمہارا روپ پریورتن ہو جانے کی کارنہ ہم فوراں نہ پہچان سکے تمہیں میری تفسیہ سفل ہو گئی اکش راج تیار ہو جاؤں مرتی جیوی سینہ کے ویروں یوگو پہلے جو ابھیان ادورہ رہ گیا تو اسے پور کرنے کا سمیں آ گیا ہے شما کریں اکش راج پرانتو ابھیان پناہ آرم کرنے سے پہلے اس کال کی دشا وہ پرستیتیوں کو جان لینا آوشک ہے خاص کر اس کال میں موجود ہمارے شطروں کے بارے میں جیسے کی ناغراج ناغراج میں نے خاص آپ کے لئے یہ سوچنا سمپریشن ینتر تیار کیا ہے اس میں اس یوگ کا سارا گیان اور جانکاری موجود ہے جو کہ آپ کے مستشک میں سمپریشت ہو کر آپ کو اس یوگ سے پریچت کرائی گی رک جاؤ کمال کا ینتر بنایا ہے تم نے مس کلر یہی نام رکھا ہے نا تم نے اپنا اس یوگ میں اب اپنے ابیان کو پورا کرنے کے لئے آپ پور ڈوب سے تیار ہیں اکش راج پرامان پر راج کرنے کا ہمارا سوپن اوشش پور ہوگا مس کلر اور اس کی شروعات ہوگی کال جائی کے پٹھو ناغ راج کی موت کے ساتھ ڈیٹ 7 اکٹوبر 2009 ٹائم 5 پی ام پلیس منسٹری آف ڈیفنس آفیس نیو ڈیلی سبھی پیرہ ملٹری یونٹس کو کارنٹائن ایریا سیکیور کرنے کے لئے آدش دے دیئے گئے ہیں سار دوپیر بعد سے دیش کو کسی بھی حصے سے بائیو کیمیکل بارش کی خبر نہیں آئی ہے حالات ابھی ہمارے کابو میں ہیں اور دیش میں شانتی بنی ہوئی ہے یدی وار کرنے والا دشمن اچانک شانت ہو جائے تو زیادہ سطر کو جانا چاہیے کیونکہ یہ شانتی طوفان کے پہلے کی ہو سکتی ہے ہماری ملٹری دشمن کے کسی بھی حملے کا موت اور جواب دینے کے لئے تیار ہے ریسرچ ٹیم پر بھی جیوک رسین کی کارٹ بنانے میں جھٹی ہوئی ہے شاید اس بار کوئی انٹی ڈوٹ یا فورس کام نہ آئے میں کوئی سمیہ کے لئے رہنا چاہتا ہوں کاش دس سال پہلے میں نے وہ گلتی نہ کی ہوتی رکشہ منتری بنتے وقت شپر لے کر دیش کی رکشہ کا دائت اٹھایا تھا میں نے پر میرے ایک فیصلے نے آج دیش کو تباہی کے مہانے پر لا کھڑا کیا ہے اس پڑ پر اس پت پر بنے رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے مجھے پردھان منتری جی کو اپنا اسطیفہ سوپ دیتا میں پرنت اپنی ذمہ تاریوں سے مو موڑ کر نہیں بھاگ سکتا آپ کے جذبے کی ناغراج قطر کرتا ہے رکشہ منتری جی تم آگا ہے ناغراج تمہاری چکتیں آدھوت ہے ناغراج اور مانفتہ کے پرتی تمہارا سمار پڑھیں اس لیے آج مانفتہ کی رکشہ کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے کیونکہ جس خطرے کی بات میں کر رہا ہوں وہ آج بھلے یا اکیلے بھارت کے لیے وناشکاری بنا ہوا ہے پرنتو آنے والے سمیں وہ پورے وشو کس اپنی چپیٹ میں لے لے گا وہ خطرہ ہے مرتی جیوی یہ مرتی جیوی ہے کیا بھلا بتاتا ہوں ناغراج یہ سارا قصہ آج سے دس سال پہلے شروع ہوتا کارگل وار کے ٹھیک بات سے دشمن کی ناپا کے راتوں دشمن کی ناپا کے راتوں کا موت اور جواب دیا تھا ہمارے جوانوں نے پرنتو فرض کی راپہ بھارت ماں نے اپنے کئی سچے ثبوت کھو دیئے تھے جیت کے باوجود سارا دیش وچلت تھا اور ہم بھی سرکشہ ایجنسیوں نے آگاہ کیا تھا کہ آنے والے سمیں میں پڑوسی ملک پھر کوئی ناپا کھرگز کر سکتا ہے جس کا سیدھا سا آردھ تھا پھر دیش کو سپائیوں کی جانے جوکھیں میں ڈالنا ہم سرکشہ کے اور پکتہ انتظام کرنا چاہتے تھے جس سے دیش بھی زیادہ سرکشت رہے اور دیش کے رکھوالے بھی اس دوران مس رچی کا کامت ہمارے پاس ایک جیوک رسائن لے کر آئی جو کی ایک وائرس تھا جو موت کے بعد بھی مانف شریع کو جیویت رکھ سکتا تھا یا کہیں زومبی بنا سکتا تھا یا جیوک رسائن کسی بھی دیش کو سرکشہ ورسطہ کا عبید بنا سکتا ہے آئیو آؤٹ آف یار مائنڈ مس کامت یا جیوک رسائن تو خود ہی مانفتہ کے لئے ایک خطرہ ہے لیکن اس کی بات میں دم تھا دیش کی جیلوں میں موت کی سزا پائے سیکڑوں کہتی مفت کی روٹیاں توڑ لائیں یا دی مرنے کے بعد انہیں دیش کا سپائی بنا دیا جائے تو پرشن دیش کی سرکشہ اور جوانوں کی بہو مولی زندگی کا تھا میں نے پروجیٹ کے لئے حامی بھر دی بے حد گوپنیاں طریقے سے ایم کے ریسرس سینٹر میں پروجیٹ شروع کیا گیا موت کی سزا پائے مجرموں کی موت کے بعد ان کے شریر کو اس جیوک رسائن سے انفیکٹڈ کروں نے کمانڈ گیجٹ سے کنٹرول کیا جانا تھا پانچ لوگوں کی ٹیم کٹھت کی گئی جس میں رچکہ کامت اور اس کے اسسٹنٹ تھومس ویلیم سن کے ساتھ تھومس ویلیم کے ساتھ دیش کے پرکھات جیب ویگینک پروفیسر ایلیا رام راجن ان کی بیٹی ڈاکٹر گیتا رام راجن اور میجر قتل کر شامل تھے پروجیٹ کے مد بھائی ایم کے ایم کے ریسرس سینٹر میں ہوئے بھیشن ویسپورٹ میں پروفیسر ان کی بیٹی مارے گئے گیتا کو تو شب بھی نہیں ملا باو اس ویسپورٹ میں رچکہ کامت کا کیا ہوا کسی کو نہیں پتا پروفیسر کے بارے میں جاننے والے صرف تینی لوگ موجود تھے میں ویلیم اور میجر قتل کر ہم نے پروفیسر کو تھنڈے بستے میں ڈال کر اس کے بارے میں بھول جانے میں ہی بھلائی سمجھیں آج جب جیوک رسائنک بارش اور میجر قتل کر دوارہ مرتیو جیویوں کا پتا چلا تو میں سمجھ گیا کہ ان سب کے پیچھے رچکہ کامت ہی ہے پرنتو جن دو مرتیو جیویوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا وہ انسان نہیں تھے جنیٹک میوٹیشن سے شاید اس نے مرتیو جیویوں کی شاریرک سرنشنا بدل دی ہوگی پرنتو اس سارے ویناش کے پیچھے رچکہ کامت اور میرس کلر کا مقصد کیا ہے مقصد کچھ بھی ہو یدی مرتیو جیوی اسٹیت میں آ چکے ہیں تو مانفتہ کہ اسٹیت کو مٹنے سے بچانا اگر ناممکن نہیں تو ناممکن سے کم بھی نہیں ہمارے پاس آگے بڑھنے کے لئے ابھی بھی ایک راستہ ہے سر میس کلر نے بھاری تعداد میں لوگوں کو یوی انفیکٹڈ نہیں کرایا شاید وہ اس کی چال تھی وہ جانتی تھی کہ انفیکٹڈ کو آبادی والے علاقوں سے الگ کیا جائے گا اور وہاں سے میس کلر ان کو اپنی مرتیو جیوی سینہ میں شامل کر لیگی چل سر پٹ جل سے راجگیر پہنشنا ہے میں مرتیو جیوی سینہ بنانے کے پیچھے میس کلر کا ادش کیا ہے یہ تو میں اس کے حلق مناک فنی سب ڈال کر اگلوا اوہ شکریہ سر پٹ نہ جانے مجھے اچانک کیا ہو گیا تھا پورا سر گھوم رہا ہے پر ہمارے پر رکنے کا سمجھنی ہے چل سر پٹ آگے بڑھ ہم راجگیر پہنشنے والے ہیں کچھ ہی کلومیٹر آگے ایک وشال گھاٹی ہے جسے گرب گھاٹی کہتے ہیں سب ہی انفیکٹیڈ کو ہم بھائی کارنٹائن کرتے ہیں پرانتو کیا یہ انفیکٹیڈ ایک دوسرے کے لئے خطرہ نہیں بنتے یہ عجیب ہے لیکن انفیکٹیڈ کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں کاٹتے وی آر دیر ہے بھگوان نہ رکھ کر نظارہ بھی اس سے بہتر ہوگا کمانڈوز اس پورے ایریا کو چھاوڑی میں بدل دو وہ آ رہے ہیں دیدی ٹھیر سارے مانسٹرز آ رہے ہیں بھائی پھر سے فچلت ہو رہی ہے شاید انفیکٹ انفیکٹیٹس کو دیکھ کر یا پھر آنے والے آنے والے ہیں مرتیو جیوی اچانک اتنا آدھیرہ کیسے ہو گیا اوپر دیکھو پتہ چل جائے گا ہے بھگوان یہ تو سیدھے نرک سے ہاتھ ہوئے لگ رہے ہیں کمانڈوز اٹیک میری تنتر شکتی اب ان کو باندرے میں سمڑتے ہیں اس کا مطلب بڑی تنتر شکتی کا دھارک ہے آہ سہی کہا ناغین یہ سبھی مرتیو جیوی سیوہ کا مرتیو تنتر سمرات بو کا راکش کے اور تم سب اور اب تم سب بھی میری مرتیو جیوی جیوی سینا میں شامل ہونے والے ہو تری سرپی خطرے میں ہیں جلدی کر سرپٹ ہے دیو کال جائی یہ کیا کبھو نے جیوید گائے پر حملہ کر کے پل بھر میں اسے نوش ڈالا کبھوئے مرت پرادیوں کا کھا سکتے ہیں یا چوئے جیسے پرادی کا شکار کر سکتے ہیں پرنتو گائے پر اس طرح حملہ نہیں کرتے اس کا مطلب وہ سارے بھی انفیکٹڈ ہو چکے ہیں اور اب ان کے نشانے پر ہوں میں تم بہت دوشت ہو جب رومانچو سانسے روک جاتی ہیں تب ہی کہانی روک دیتی ہو تم بھی تو سانسے لینے کا موقع نہیں دینا چاہتی آگے سنو تری سرپی مطلب تکشکا اگنکا وشیتکا کا سنیوکت سمبھو دھن تو چلیے دوستو ویڈیو کو یہیں سم آپ کرتے ہیں اور ملتے ہیں راج کومکس میں ناغراج کی ناغراج کے کومک بشیشانگ بٹتو جی وی کے تیسرے بھاگ میں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیا بات